بسم اللہ الرحمن الرحیم احرام کی حالت میں لنگی پہننا یہ کیسا ہے میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا سلی ہوئی لنگی پہننا پہن سکتے ہیں یعنی احرام باندھے ہوئے ہیں اور لنگی پہنے ہوئے ہیں یہ کیسا ہے چائز ہے یا نہیں حدیث میں آتا ہے جیسا کہ ترمیز شریف میں حدیث نمبر 826 پہ یہ حدیث موجود ہے المحرم اذا لم يجد الازار فلیلبس السرابیل یہ حدیث جو ہے ترمیزی میں موجود ہے میں انشاءاللہ اس کے مطالق اور بھی حدیثیں ہیں میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو مسئلے کی ذرا سے مکمل وضحات کروں گا مسئلہ کیا ہے اگر آپ بغیر سلی ہوئی لنگی پہنتے ہیں بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں ہے لیکن اگر سلی ہوئی لنگی پہنتے ہیں یہ بھی جائز ہے لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے بچنا چاہیے بہتر مناسب اور اولا یہ ہے احوت یہی ہے کہ آپ سلی ہوئی لنگی استعمال نہیں کریں لیکن اگر استعمال کر رہے ہیں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہے لیکن آپ کے لیے ایسا کرنا ٹھیک نہیں تھا اچھا نہیں تھا بہتر نہیں تھا لیکن جائز ہے سلی ہوئی لنگی بھی استعمال کر سکتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو لنگی کا استعمال کرنے کی اجازت حدیث میں نے پڑھی ہے حدیث میں آیا ہے کہ لنگی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور حدیث میں آیا ہے لنگی استعمال کرنا جائز یہ نہیں آیا کہ سلی ہوئی لنگی یا غیر سلی ہوئی لنگی کوئی تفصیل نہیں مطلق ہے المطلق یجری علی اطلاق ہی مطلق اپنے اطلاق پہ ہی اطلاق پہ ہی مطلق جاری رہے گا یعنی اسی طرح چلتا رہے گا آپ اس کو مقید نہیں کر سکتے جب تک کوئی دلیل نہیں ملے اگر کوئی کہے کہ سلی ہوئی لنگی پہننا منع ہے لنگی پہننا منع ہے یہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں لنگی استعمال کرنا جائز ہے تو سلی ہوئی لنگی استعمال کرنا منع ہے یہ دلیل درکارم کو اس کی دلیلی کی ضرورت ہے کوئی دلیل نہیں ہے لہٰذا لنگی کے استعمال کرنا بالکل جائز ہے جہاں تک سلی ہوئی کی بات ہے میں دعویٰ کرتا ہوں گارنٹی دیتا ہوں کوئی ایسی حدیث ہے نہیں کہ جس میں یہ آیا کہ سلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنا منع ہو اچھا ٹھیک ہے اگر سلی ہوئی ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے سمجھیں میری بات کو اگر سلی ہوئی چیز کا استعمال کرنا منع ہے جو چیزیں سلی ہوئی نہیں ہیں ان کا استعمال کرنا تو جائز ہونا چاہیے ہانے نہیں جائز ہونا چاہیے اچھا ٹھیک ہے اگر جائز ہے کوئی آدمی کپڑا پہنتا ہے مثال طور پہ جبا پہنتا ہے یا پھر جو ہے وہ کرتا پہنتا ہے بنیان پہنتا ہے بنیان چڑڈی پہنتا ہے اور وہ سلی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس کو وہ کسی جو ہے فیمی قویک وغیرہ سے یا کسی اور طریقے سے اس کو وہ بند کر دیتا ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ بلک ٹپ وغیرہ سلٹپ وغیرہ کے ذریعہ یا کسی اور ذریعہ اس کو وہ سلی ہوئی سلتا تو نہیں ہے باقاعدہ لیکن اس کو وہ بند کر دیتا ہے اس کو بھی وہ ایسا ہی بنا دیتا ہے تو کیا اس کا اب استعمال کرنا جائز ہوگا نہیں ساتھ ساتھ وہ چیز جو سلی ہوئی ہو اور جسم کے حیت پہ ہو اگر وہ چیز سلی ہوئی نہیں ہے لیکن جسم کی بناوٹ پہ نہیں ہے سلی ہوئی وہ چیز سلی ہوئی ہے بات کو سمجھیں سلی ہوئی چیز ہے لیکن جسم کے بناوٹ پہ نہیں ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک کپڑا سلی سلا ہوا کپڑا ہے بالکل یہاں سے وہاں تک پیر تک لٹکا دیتے ہیں اور کوئی اس کا ہاتھ بنا ہوا نہیں ہے کوئی جیب وگرہ کوئی جسم کا جسم کی جو بناوٹ ہے جسم کے جو ڈھال ہیں اس پہ وہ بنا ہوا نہیں ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیوں اس لئے کہ سلیہ ہوا تو ہے لیکن جسم کی حیت پہ نہیں ہے ایسے ہی علنگی ہے وہ جسم کی حیت پہ نہیں ہے پیجامہ استعمال نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ وہ اس کا پیر بنا ہوا ہے وہ جسم کی حیت پہ ہے جسم کی بناوٹ پہ پیجامہ بنا ہوا ہے استعمال کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر پیجامہ بنا ہوا ہے لیکن وہ کٹا ہوا ہے جسم کے حیت پہ نہیں ہے سلا ہوا ہے لیکن جسم کے حیت پہ نہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بالکل جائز ہے اسی طرح لنگی ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جسم کے حیت پہ نہیں ہے بہر کیف یہ ایک سمجھنے والی بات ہے غور فکر کرنے والی بات ہے دلیل کی ضرورت پڑے ہم اس سے رابطہ کریں میں انشاءاللہ تسلی بخص جواب دوں گا اس بارے میں کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل تحقیق ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یارب العالمین